کیمیکل فری سوپ اگر بعض لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ بہتر ہوتا ہے کہ جو دودھ ہوتا ہے سپنچ لے کے اس کے ساتھ بچے کو انہلایا کریں خاص کا جو سردیاں ہوتی ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اس پاک جانب میں آپ کو خوش ہے آمدید ویورز جیسا کہ میں پہلے بھی بچوں کے لیے بے شمار ریمیڈیز ان ماں کے لیے جو بچوں کے لیے اکثر پریشان ہو جاتی ہیں اور بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آج جو میں ریمیڈی لے کے آئی ہوں وہ لے کے آئی ہوں بچوں کے فیس پر اکثر موپے ان کے وائٹ کلر کے پیچیز سفید کلر کے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں جن کو افیام میں پیٹرویٹسز البا ایک سکن کی بزیز ہے وہ ہو جاتی ہے وہ کوئی اتنی بہت خطرناک نہیں ہوتی کہ ماں جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اکثر ماں اس وجہ سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں بچے کوئی برس کی بیماری تو نہیں ہو گئی خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی بات نہیں ہے برس کی بیماری یہ بلکل نہیں ہوتی یہ وائٹ کلر کے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں فیس پر اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی قطن ضرورت نہیں سردیوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں اکثر خوشکی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں بچے پانی کم پیتے ہیں اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں یا اس کی اور کئی وجوہات ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ دھبے نمودار ہو جاتے ہیں نہ صرف فیستے اکثر بچوں کے جسم پر بھی ہو جاتے ہیں اب اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کسی دعائی کی ضرورت نہیں نہ کوئی سکن سپیشلس کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میڈیکیٹڈ سوپ لینا ہے یا آپ نے کیمیکل فری سوپ لینا ہے کیمیکل فری سوپ اگر بعض لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ بہتر ہوتا ہے کہ جو دودھ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ بچے کو سپنچ لے کے اس کے ساتھ بچے کو نہلایا کریں خاص جو سردیاں ہوتی ہیں اس میں بچوں کی ایک تو کلر ان کا فیار ہوتا ہے دوسرا یہ کہ بچے جو ہیں ان کی سکن میں کوئی ایسا خوشکی نہیں آتی اور بچے کی سکن ساف ہو جاتی ہے یہ ہمارا ایک وہم ہوتا ہے کہ ہم نے سپنچ کے ساتھ یا کسی ایک جو نہ آنے والا ہوتا ہے اس کا بنا ہوتا ہے جالی کا یا نیٹ کا تو اس کے ساتھ آپ اس کو دودھ میں بھگو کے تو وہ بچے کی باڈی پہ آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں تو وہ بچے کا باڈی ساف بھی ہو جاتی ہے لیکن صرف ہماری تسلیح ہوتی ہے کہ ہم سابن جو ہے وہ استعمال کریں گے تو ہمارے بچے کا بچے کی باڈی ساف ہوگی تو سابن چونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ کئی اور تکلیفیں بچوں کی سکن کی لے کے آتے ہیں بہتر ہے کہ آپ بچے کو وہ سابن جس بچوں کو یہ ڈزیز ہو گئی ہے فیس پہ پیچز وائٹ کلر کے آ گئے ہیں تو بچوں کو سابن کیمیکل والا بلکل نہ استعمال کریں اس کے ساتھ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے آپ نے گلیسرین لینی ہے اور اس طرح کا کوئی برینڈڈ جو ہے آم جو آپ نے کسی بھی پنساس ٹوٹ سے آپ لے سکتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آم پانی میں انہوں نے ایسنس ڈالا ہوتا ہے گلاب کا اور جی گلاب ارکے گلاب کے نام سے اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کیونکہ یہ بچوں کی سکن کا معاملہ ہے تو آپ نے کوئی بھی میں کوئی نام نہیں لوں گی لیکن کوئی بھی برینڈڈ کا جو ہے آپ گلاب کارک اور اس کے ساتھ گلیسرین آپ پنساس ٹوٹ سے بھی مل جائے گی اور آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹوٹ سے بھی مل جائے گی یہ آپ نے برابر مقدار میں لینی ہے جیسے کہ آپ اگر پچاس ایمل آپ گلیسرین لے رہی ہیں تو اس کا ساتھ پچاس ایمل آپ نے گلاب کا ارک لینا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے بچے کے فیس پہ اگر باڈی پہ ہے تو باڈی پہ آپ نے لگانا ہے انشاءاللہ یہ عام کچھ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ لگا دیا ہے کچھ تو بچے کا مو دھونا ہے تو تب آپ کو تسلی ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے یہ سمجھے ایک موسٹرائزر ہے جو آپ نے بچے کو لگایا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ آہستہ آہستہ یہ قدرتی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے پورے یقین کے ساتھ آپ اس کو لگائیں بچے کو جیسے ہی آپ بوڈی کو آپ لگائیں گے ہلکے ہاتھ سے لگانا ہے بہت رب نہیں کرنا بچے کو نہانے کے بعد یا مو دھونے کے بعد آپ لگائیں گے انشاءاللہ چند دنوں کے بعد وہ تمام وائٹ پیچز جو بچے کے فیس پہ نمدار ہو گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے بچے کو لیکوڈ زیادہ سے زیادہ دیں پانی کی کمی کی وجہ سے بھی بچے کی خشکی کی وجہ سے جو پیچز آ جاتے ہیں لیکوڈ میں کوئی جوسیس بھی آپ دے سکتے ہیں پانی زیادہ زیادہ دیں بچوں کے لیکوڈ چیزیں دیں اور کیمیکل سوپ سے بچے کو بچائیں کوئی بھی فیزی ڈرنک یا کوئی بھی یہ مسالے دار چیزیں وہ بچوں کو کم کھلائیں کوئی بھی جو انہیلڈی کوئی چیزیں ہیں وہ بچوں کو نہ دیں بچوں کو ہیلڈی چیزیں دیں تا کہ بچے صحت مند اور ذہین ہو اور زیادہ سے زیادہ وہ اچھے مطلب صحت مند زندگی گزار سکیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئے اور اچھی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ